جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں سب سے پہلے تو کوئیسٹن نمبر سکسٹین پیج نائنٹی ایٹ ہے ہمارا رائز بک والا اور کوئیسٹن نمبر ہے سکسٹین یہ سیمیلر کوئیسٹن جو ہے آپ کو آئی کیپ کے کوئیسٹن بینک میں بھی مل جائے گا کوئیسٹن بینک میں اس کا نمبر ہے سکس پوائنٹ وان تھری سکس پوائنٹ وان تھری تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کوئیسٹن کو کیرہ ایکنومک سربی آف گورنمنٹ آف الادینہ ڈسکلوزز دا فالوئنگ نیچے اس نے کچھ ہمیں انفرمیشن دی ہے اس کنٹری کے حوالے سے انڈ میں ریکوئرمنٹ ہے یو آریکوائیر کمپیوٹ دا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی بائی ایکسپینڈیشر میتھرڈ بائی انکم انکم اپروچ اور بائی ویلیو ایڈیڈ اپروچ تین اپروچز تین اپروچز ہوتی ہیں جی ڈی پی کلکولیٹ کرنے کی اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تین اپروچز میں بتائیے کہ جی ڈی پی کی اماؤنٹ کیا ہوگی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کلکولیٹ کرنا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا آپ نے یہ ہرگز نہیں کرنا اس طرح کے کوئیسن میں کہ تین اپروچز کے فارمیٹ بنا دیئے اور سائملٹینیسلی تین اپروچز فارمیٹ کو فل کر رہے ہوں گے ایسے نہیں کرنا آپ نے جس فارمیٹ کے مطابق بنانا ہے پہلے وہ فارمیٹ بنائیں گے اس کو کنکلوڈ کریں گے حل کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے میتھڈ بجائیں گے ٹھیک ہے ساتھ تھا آپ نے نہیں کرنا تو مجھے بتائیے تین میتھڈ اس نے کہا ایکسپینڈیچر اپروچ انکم اپروچ ویلیو ایڈ اپروچ پہلے کون سے میتھڈ سے کر لیں ایکسپینڈیچر زیادہ ہم یہی ہے ایکسپینڈیچر میتھڈ سے کریں گے ایکسپینڈیچر میتھڈ سے کوئیسن سالو کرتے ہوئے میں کوئی کو پڑھوں گا کچھ انفرمیشن ڈیفینڈی ایکسپینڈیچر میتھڈ کے لیے ریلیویٹ ہے کچھ انفرمیشن ہماری انکم اپروچ کے لیے کچھ انفرمیشن ایسی ہے جو آوٹپوٹ اپروچ کے لیے میں جب ایکسپینڈیچر میتھڈ کے ریلیویٹ نہیں ہے میں اس انفرمیشن کو یوز نہیں کروں گا اگنور کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے مجھے بتائیے فرض کیجئے ایکسپینڈیچر اس میں انڈیریکٹ ٹیکس آ گیا کیا مجھے اس کو یوز کرنا ایکسپینڈیچر میتھڈ میں انڈیریکٹ ٹیکس کو ایکسپینڈیچر میتھڈ میں یوز نہیں کرتے بھئی کرتے ہیں مارکٹ پرائیس ہے فیکٹر کو اس کے لیے کیا کرتے ہیں لیٹ انڈیریکٹ ٹیکس کو لیس کرتے ہیں ٹیکس ہون انکم آ جائے وہ ایکسپینڈیچر میتھڈ کے لیے اسے طرح جب انکم میتھڈ کر رہا ہوں گا میں اس میں انڈیریکٹ ٹیکس آ جائے کیا ٹیکس آ جائے تو اس کو یوز کرنا ہے اگر آفٹر ٹیکس کی فگر ہے بیفور ٹیکس بنانے کے لیے اس کو آئیٹ کریں گے یوز کریں گے جس یوز نہیں کرنے تو ایکسپینڈیچر میتھڈ کے مطابق آپ ڈرینکٹ ٹیکس پیسوں 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 پیسوںола میں نے 7500 لکھا گیا میں نے بھی 7500 لکھا گیا چلی آگے چلو کیا یہ ایکسپینڈیچر میتھرڈ کے لئے ریلیمنٹ ہے کیا یہ ایکسپینڈیچر میتھرڈ کے لئے ریلیمنٹ ہے تو اس کا مضاب ہو نہ ہو جو کیا یہ ایکسپینڈیچر میتھرڈ کے لئے ریلیمنٹ ہے کیا یہ ایکسپینڈیچر میتھرڈ کے لئے ریلیمنٹ ہے چکست ہی تکھل وقت چکست ہے چکست ہے چکست ہے چکست ہے موسیقی 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 کیا آئے گا ٹوئنٹی فور تھاؤلن باقی کی فگر زیرو آزیوم کر دی اور یہ ہمارا ٹوٹل کیا آیا ٹوئنٹی فور تھاؤلن جی بتائیے یہ کلکولیشن کلیر ہے کیا کوئی پرابلم تو نہیں اب آتے ہیں آؤٹپوڈ میتھڈ کی طرح آؤٹپوڈ میتھڈ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آؤٹپوڈ میتھڈ میں ہمارا فارمولا سیمپل ہوتا ہے کیا ایکانومی میں جتنے بھی سیکٹرز ہے نا کوئی اگری کلچر سیکٹر ہے انڈسٹرل سیکٹرز ہے ائر لائن سیکٹر ہے بینکنگ سیکٹرز ہے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سب کی آؤٹپوڈ کو ایڈ کر دو آپ کے بعد جی ٹوٹی بھی آ جائے گی یہ ایکزیمپل دینے کے لیے آپ کو یہ لمبی جوڑی کلکولیشن نکھائی گئی ہے ورنہ ایکزیم کے کوئیسن میں اتنی لمبی جوڑی کلکولیشن نہیں ہوتی فرس کیجئے ایکانومی میں یہ سیکٹرز ہیں ایک راہ مڈیریل ہے ایک منفیکشنگ ہے ایک ریٹیل ہے ٹھیک تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آؤٹپوڈ میتھرڈ میں ہر سیکٹر کی جو آؤٹپوڈ ہوگی یہ آؤٹپوڈ ہے راہ مڈیریل کی یہ آؤٹپوڈ ہے منفیکشنگ کی یہ آؤٹپوڈ ہے ریٹیل کی ہر ایک ہی آؤٹپوڈ کو ایڈ کر دیں کہ آ جگہ ہمارے پاس پورے پاکستان کی آؤٹپوڈ یہ ہے آؤٹپوڈ میتھرڈ یہ بات سمجھ آئے کنسپٹ سمجھ آیا ہوگا یہ کلکولیشن سمجھ نہیں آئی ہوگی کنسپٹ کیا ہے کہ آؤٹپوڈ میتھرڈ میں کیا کرتے ہیں ایکانومی میں جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سب کی آؤٹپوڈ کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ آؤٹپوڈ میتھرڈ لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کیا فرش کیجئے پاکستان میں ایک انڈسٹری ہے ٹائر انڈسٹری اس نے جو پورے سال میں ٹائر پرڈیوز کیے ان کی ویلیو تھی فارزمپل ہنڈرڈ میلین ایک انڈسٹری ہے وہیکر انڈسٹری انہوں نے پورے سال میں جو وہیکر پرڈیوز کیے فرش کیجئے ان کی ویلیو ہے فائیو ہنڈرڈ میلین ٹائر انڈسٹری کی آؤٹپوڈ کی کتنی ویلیو وہیکر انڈسٹری کی کتنی ویلیو پوری کانومی کی کتنی ویلیو ہونے چاہیے سیکس انڈرڈ فائیو انڈرڈ پلس پاندھ انڈر سیکس انڈرڈ یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیوں وہ کہتے ہیں کہ سارے نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ٹائر ایسے ہوں گے جو گاڑی میں لگے ہیں جب ہم گاڑی کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں کیا ٹائر کی ویلیو شامل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہاں پہ ٹائر پھر دو دفعہ کاؤنٹ ہو گئے ہوں گے وہ والے ٹائر جو گاڑیوں میں لگیا ہے ایک دفعہ ایز آؤٹپوٹ آف ٹائر انڈسٹری اور دوسری دفعہ ایز آؤٹپوٹ آف وہیکل انڈسٹری ٹھیک ہے بھئی ڈبل کاؤنٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی بلکل ہوگی یہ ایکزیمپل بلکل یہ کسی طرح بھی ہے جیسے فرض کیجئے ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کہ ایپل جتنے بھی پروڈیوس ہوئے پورے پاکستان میں ان کی ویلیو کو ایڈ کیا اور پھر ہم نے جو جو سنڈسٹری ہے اس کی جو ٹوٹل پورے سال کی آؤٹپوٹ آف اس کو ایڈ کیا کیا دونوں کو ایڈ کر کے ٹوٹل جی ڈی پی کلکلیڈ کر لیں نہیں کیوں اس میں بھی ڈبل کاؤنڈنگ ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے بھئی سارے کے سارے فروڈ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ فروڈ تو ایسے ہیں اس میں فروٹ کی ویلیو شامل ہے کے نہیں وہ بھی شامل ہے تو آؤپوٹ میتھڈ میں سب سے بڑا رزک ہوتا ہے ڈبل کاؤنٹنگ کا ڈبل کاؤنٹنگ کا اس لیے ہم ڈیفرینشیئیڈ کرنے کے لیے جو جوس ہے جوس اس کو کہتے ہیں یہ فائنل گوڈ ہے اور جو فروٹس ہیں اس کو کہتے ہیں یہ انٹرمیڈیٹ گوڈ ہے انٹرمیڈیٹ گوڈ ان گوڈز کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کو بنانے میں استعمال ہو جسے آپ اپنی کاؤنٹنگ کی لینگوز میں راو مڈیریل کہتے ہیں جسے کاؤنٹنگ کی لینگوز میں کیا کہتے ہیں راو مڈیریل اب مجھے بتائیے اگر ہم true value calculate کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں ہر سیکٹر کی جو output ہے اس کو add کر دینا چاہیے ہر سیکٹر کی جو final value گوڈ ہے کہ اس میں سے انٹرمیڈیٹ گوڈ کو لیس کر دینا چاہیے انٹرمیڈیٹ گوڈ کو لیس کر دینا چاہیے فائنل گوڈ اور انٹرمیڈیٹ گوڈ میں فرق سمجھ آ گیا نا final good جسے کاؤنٹنگ میں آپ finish گوڈ کہتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ گوڈ جسے کاؤنٹنگ میں راو مڈیریل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سیکٹر نے راو مڈیریل پروڈیوز کیا دوسرے سیکٹر نے فینش گوڈ پر ڈیوز کیا دونوں کو ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ فینش گوڈ والے نے راہ مٹیرل کو یوز کیا وہ تو راہ مٹیرل کی آوٹپوڈ ڈبل گاؤنٹ ہو جائے گی سمجھ آری بات تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آوٹپوڈ میتھڈ میں جب آپ نے جی ڈی بھی کلکولیٹ کرنی ہے تو آپ نے ٹوٹل ویلیو ایڈ نہیں کرنی بلکہ ہر سیکٹر کی اتنی ویلیو ایڈ کرنی ہے جتنی اس کی اپنی ہے جب فروڈ کی ویلیو ایڈ ہو گئی فروڈ انڈسٹری میں تو جب جوس انڈسٹری کی ویلیو کلکولیٹ کریں گے آوٹپوڈ کلکولیٹ کریں گے اس میں سے جو فروڈ استعمال ہوئے ہیں ان کی ویلیو لیس کر دیں گے یہ کنسٹ سمجھا ہے آپ کو تو اسی کنسٹ کے مطابق ایکزیمپل دینے کے لیے فرض کیجئے رام یہ کسان بیجوگارہ فرض کیجئے کہ اس کی کوئی نہ ہونے کے برابر کاسٹ آیا اب جب اس میں سے فروڈ آئے فروڈ پروڈیوس ہوئے ان کی ویلیو ففٹین تو ہماری جو ایگری کلچرل پروڈکٹ ہے ایگری کلچرل سیکٹر ہے اس کی آوٹپوڈ کی کتنی ویلیو ہوئی ففٹین اب فرض کیجئے اس آوٹپوڈ کو ہم نے جوس بنانے میں استعمال کیا اور جوس جو بنا اس کی ویلیو آئی ٹوٹل جوس کی ویلیو ففٹی ہے اب کیا اس جوس کی ویلیو میں اس فروڈ کی ویلیو شامل ہے وہ اب اگر ہم یہاں پہ اس کو ففٹین پلاس ففٹی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ والا ففٹین ڈبل کاؤنٹ ہو رہا ہوگا یہ والا ففٹین کیونکہ یہ علیدہ سیکٹر کی آوٹپوٹ ہے اب یہ آوٹپوٹ اگر دوسرے سیکٹر کی انپوٹ بن رہی ہے تو جو دوسرے سیکٹر کی آوٹپوٹ ہوگی اس میں پھر یہ والی ویلیو شامل ہے ہم میں اگر نیٹ ویلیو کلکولیٹ کرنی ہے دوسرے سیکٹر کی نیٹ ویلیو ایڈیشن نیٹ آوٹپوٹ کلکولیٹ کرنی ہے جو اس سیکٹر کی اپنی ہے تو اس میں سے اس کی فائنل گوڈ میں سے انٹرمیٹر گوڈ کی ویلیو لیس کرنی پڑے گی اب ہماری یہ جو جوس سیکٹر کی فلس کیجئے کہ جو اپل ہے وہ سوربے کا آوٹپوٹ ہوئی اس اپل کا جوس بنا کے ایک سو پچاس میں بیچا گیا اگری کلچر سیکٹر کی آوٹپوٹ کتنی ہے ہنڈرڈ جوس سیکٹر کی آوٹپوٹ کتنی ہے وان فیفٹی نہیں وان فیفٹی مائنس ہنڈرڈ فیفٹی اور ٹوٹل ایکانومی کی کتنی ہے وان فیفٹی یہی کنسیپٹ یہی بس تھیان رکھنا ہے آوٹپوٹ میں انٹرمیڈیٹ گوڈز کی ویلیو کو ایڈ نہیں کرنا وہ لیس کرنا برنہ انٹرمیڈیٹ گوڈ کی ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی فیفٹین تو اس کا مطلب ہے جوس سیکٹر کی کتنی آوٹپوٹ ہوئی اس ایکزمبل تھرڈی فائیو اور یہ فارد ہیں جوس اگر ہم کہیں پیکنگ کے لیے بیج دیتے ہیں وہ پیکنگ کرتے ہیں پیکنگ کے بغیر پچاس کا تھا پیکنگ ویرا کی اس میں ان کو کچھ انہوں نے جو کیمیکلز بغیر آئیڈ کی ہے جو بھی اس کی لائف کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو اس کی ویلیو ہو گئی دبے کی ویلیو نائنٹی اب بتائیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کمپنی کی جو آوٹپوٹ ہے تیسرے لیول پر یہ نائنٹی ہے نہیں بھائی اس میں وہ جوس سین پوٹ ہوا ہے وہ کسی دوسری انڈسٹری کا آوٹپوٹ تھا تو یاد رکھیں آوٹپوٹ میتھڈ میں جب ہم آوٹپوٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ گوڑ کی ویلیو کو لیس کرنا ہے یعنی اس سیکٹر کی اپنی جو نیٹ ویلیو ایڈ ہوئی ہے اپنی نیٹ آوٹپوٹ ہے اس کو ہم نے فائنل کالرم میں لے کے آنا یہ کلیر ہوا اگزائم میں اتنی لمبی چوٹی کالکولیشن نہیں پوچھے گا صرف ایک سیکٹر کا پوچھے گا آپ سے اتنا کہے گا بھائی اس سیکٹر نے انپوٹ اتنا ہری تھا اور اس کا آوٹپوٹ اتنا تھا پروڈکشن کتنی ہے آوٹپوٹ کتنی ہے ویلیو ہے کتنی ایڈ گئی دونوں کا ڈیفرنس ہوگا یہ سب سے آسان میتھڈ ہے اگزائم میں سب سے آسان میتھڈ ہے جی میرے بھائی ہری ٹیل کے فرسٹ کالرم میں یہ نہیں نہیں یہ تو پچاس کے آوٹپوٹ تھی نا یہ اس کی اپنی ویلیو تھی یہ اصل میں یہ ادھر نہیں ہے یہ ادھر ہے اس کی آوٹپوٹ اس کی انپوٹ بنی یہ تو اس کا فائنل آوٹپوٹ بیلیو ایڈ ہے اس کی آوٹپوٹ اس کی انپوٹ بنی پھر اس کی آوٹپوٹ اگلے کی انپوٹ بنی جی یہ میتھڈ کو سمجھ آیا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے تین ایکزیمپل آپ کو کرائی تھی ایکزیم میں اب یہاں پہ مجھے بتائیے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی آؤٹپٹ میتھرڈ میں ریلیونٹ ہے سیلز ویلی آؤٹپٹ آف فرم یہ تھرٹی تھاؤزن یہاں پہ آ جائے گا ہمارا تھرٹی تھاؤزن یہ فائنل گوڈ آؤٹپٹ ہے اب ہم نے ڈونڈنا ہے کہ کیا کوئی انپوڈ کی ویلیو بھی ہے وہ لاس میں دی ہوئی ہے کاسٹ آف گوڈ فرم نے جو آؤٹپٹ کی وہ کتنی ہے تھرٹی تھاؤزن کی اور جو انپوڈ تھی جو خریدہ تھا دوسری فرم سے چھ ہزار اس کا مطلب ہے جو چھ ہزار ہے یہ کسی دوسری فرم کی آؤٹپٹ میں ایڈ ہوا ہوگا ہماری فرم کی آؤٹپٹ میں کتنا ایڈ ہونا چاہیے کیا تیس ہزار نہیں جو اس نے دوسروں سے انپوڈ لیا ہے وہ تو لیس کرنا بڑے گا تھرٹی مائنس سکس کیا ہوگا تو دیکھیں ہر میتھڈ میں ٹونٹی فور ہی ہے یہاں تھا کلیر کوئی میتھڈ سمجھ آئے چلیے اب آتے ہیں آئی کیاپ کے کویسٹن بینک کی طرف آئی کیاپ کے کویسٹن بینک میں جی ڈی بی کی کی کلکولیشن کے حوالے سے چار کویسٹن ہیں ایک ہے سکس پوائنٹ وان ون سکس پوائنٹ وان ٹونٹو سکس پوائنٹ وان تھری سکس پوائنٹ وان فور اس میں جو سکس پوائنٹ وان تھری ہے یہ ابھی ہم نے کر لیا سکس پوائنٹ وان ٹو اور وان فور یہ ان میں سے کوئی ہم نے کیا تو نہیں ہوا سکس پوائنٹ وان فور کر لیا ہے اچھا جو کل والا کوئیسٹن کیا تھا وہ سکس پوائنٹ وان فور تھا چلے اس کو بھی ٹک لگا لیں یہ بھی کر لیا ہم نے سکس پوائنٹ وان فور بھی اور سکس پوائنٹ وان تھری بھی کر لیا اب باقی رہے ہیں سکس پوائنٹ وان ٹو اور سکس پوائنٹ وان ون دونوں میں فرق کیا بالا مجھے بتائیے سکس پوائنٹ وان ون اور سکس پوائنٹ وان ٹو میں ہو جی سکس پوائنٹ وان ٹو میں صرف ایکسپینڈیچر میتھڈ ہے اس نے ایکسپینڈیچر میتھڈ میں چھے چیزیں مانگ لیں اور سکس پوائنٹ ون ون میں تینوں اب میں نے آپ کو ایکسپینڈیچر میتھرڈ بھی ڈیٹیل میں کل بتا دیا تھا آج یہ تینوں میتھرڈ بھی ہم نے پریکٹس کر لے آپ کی آپشن ہے بتائیے کون سا کوئیسن پریکٹس کرنا چاہتا ہے کتنے سونڈ کا خیال ہے سکس پوائنٹ ونڈو کتنوں کا خیال ہے سکس پوائنٹ ون ون سکس پوائنٹ ون ون تھوڑا ٹرکی ہے تینوں میتھرڈ ہیں ٹھیک ہے اور سکس پوائنٹ ون فور تو فارمٹ یاد کیا تو کیا تو سکس پوائنٹ ون ون پریکٹس کر لیں اچھا یہ تو میں گھر سے پریکٹس کر کے آیا تھا یہ سکس پوائنٹ ون ون پریکٹس کر کے نہیں آیا آہاں کر کے دیکھتے ہیں ورنہ بھائیہ مافی ہاں ورنہ شاہباش ورنہ آپ کروا دیں گے بلکل ٹھیک ہے جی اور آپ نے پھر اس کا مطلب ہے دھیان سے دیکھنا ہے کہیں میں کوئی غلطی نہ کر رہا ہوں جہاں کے غلطی کر رہا ہوں گا وہاں ہی فوراں بتا دینا ہے یہ نا اکاؤنٹنگ کی طرح اینڈ پہ بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے اور پھر ہم ڈوڑتے پھرے کہ فرق کہاں پہ آیا ہے ٹھیک ہے ہاں دھیان سے ہمیں سوچ مجھے بھی تھوڑا زیادہ سوچنا پڑے گا آپ کو بھی تھوڑا زیادہ سوچنا پڑے گا اچھا پہلے میں منڈے سے سوچ پڑے گا جی تو یہ فارمیٹ یہ ہی یوز کر لیتے ہیں فیگر میں ریز کر دیتا ہوں چلیے سٹارٹ کریں ڈسکشن تین میتھڈ پہلے بات بھی مجھے پرشانی ہو گئی بھئی اس نے پہلے کہا ہے انکم اپروچ پھر ایکسپینڈیچر اور پھر ویلیو ایڈیٹ پچھلے کوئیسے میں تو پہلے ایکسپینڈیچر کہا تھا بعد میں انکم کہا تھا اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ چلے ٹھیک تو ہم کس سے کریں پہلے ایکسپینڈیچر ویتھر سے کریں انکم سے کریں ویلیو ایڈیٹ سے جس سے مرضی جس سے آپ کا دل کریں اس سے کریں کیا ٹینشن ہے کوئی ٹینشن نہیں آپ کی مرضی ہے یہ جس سے آپ جس سے میرا دل میرا دل تو ایکسمنڈیچر سے کر رہا ہے ایکسمنڈیچر سے کر رہا ہے تو اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے غلط اگر آئی کیپ میں دیکھیں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں سٹورٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی ہیں لیکن وہ بڑی غلطیاں ہوتے ہیں اگزیم میں آپ نے ایک تو ایم سی کیوز کوئسن پیپر کے اوپر نہیں کرنے بار بار کہہ رہا ہوں پھر پرشان ہوگے پوچھیں گے سر ایم سی کیوز میں نے کر لیا تھے ایگزیم میں سے کوئسن پیپر لے ہی نہیں رہا تھا تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے کون سے ایم سی کیوز کی ہیں بھائی اس کو کوئی پتا نہیں چلے گا کون سے کی ہیں آنسی کیوز میں کرنے تھے ایم سی کیوز کہاں کرنے ہیں آنسی کیوز اور دوسرا ہر کوئسن فریش پیس سے سٹارٹ کرنا ہے نمبرنگ ضرور دیجئے صحیح دیجئے سیون اے سیون بی سیون سیون اے کی ریکوائرمنٹ سیون بی میں لکھ دی سیون بی کی ریکوائرمنٹ سیون اے میں لکھ دی آئی کیاپ گئے گا چلو بچہ ہے نمبرنگ اوپر نیچے ہوگے میں ٹھیک کر کے چیک کر لے تو میں ایسا کرے گا جب سیون اے چیک کر رہا ہوگا سیون اے کا کوئسن سامنے رکھ کے چیک کر رہا ہوگا جو وہ نہیں ہوگا زیرو نمبر سیون بی چیک کر رہا ہوگا تو سیون بی کا کوئیسن سامنے رکھے چیک کر رہا ہوگا جو وہ نہیں ہوگا زیرو نمبر تو اسی لیے بھائیہ یہاں پہ سیون اے میں نے لکھا یہ اب باقی سارے کچھ یہ دو تیس رون نے ایٹنٹیفائی کیا ہاں ہاں شخص ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلطی ہوگی میرے سے بی میں نے ابی اس ٹھیک کر لیا ایکسپینڈیچر بھائیہ ایک منٹ بھائیہ ایک کوئیسن ذرا مجھے اٹینٹیو ہوکے مجھے خود ایلرٹ ہونا پڑے گا اس کے لیے راہ مٹیریل ایمپورٹس فور ہنڈر تھاؤزن کیا یہ ہمارے ایکسپینڈیچر میتھڈ میں آئے گا فور ہنڈر تھاؤزن ہاں یہاں پہ آئے گا یہ ایمپورٹ کا فور ہنڈر تھاؤزن روپیز ان تھاؤزن میں کیوں لے لو کتنا کو ٹائم بچ جائے گا میرا ڈیٹھ مینٹ بچ جائے گا میں نے کیا کرنا ہے گھر جا کے میں نے سونا ہی ہے میں نے کیا کرنا ہے یہاں کوئی تھوڑی بہت مووی دیکھ لوں گا میں یہاں کوئی نوول پڑھ لوں گا میں اور مجھے کوئی ڈائنشن نہیں ہے کوئی شن میں پورا ہی لکھوں گا جاں مٹیریل ایمپورٹ اور آپ کے یہ کہنے میں جو ٹائمز آیا ہوا ہے ایمپورٹ ایمپورٹ فور ہنڈر تھاؤزن اس کے بعد نیکسٹ ویجیز اینڈ سیڈلیز سر سارے پتہ نہیں زندہ لاشے من کے بیٹھے ہوئے سارے کچھ نہیں پتہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا بہت دہیگا سر ایک میں ڈھر کیا ہوا ایک میں ڈھر کیا ہوا ادھر ہاں ایمپورٹ ایمپورٹ ہی لکھی ہے میں نے اور کیا لکھا ہے ایمپورٹ ہی لکھا ہے ایمپورٹ کی ماؤنٹ ہی لکھتا ہے صحیح لکھا ہے نا یہ بلا وجہ کہہ رہا ہے کہ لکھا ہے بھائیہ دیکھیں استاد جب بھی غلطی کرتا ہے نا اس کے بعد کیا کہتا ہے بھائیہ یہ تو آپ کو سکھانے کے لیے کہا تھا یہ تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسے کام نہیں کرنا یہ تو کس لیے کیا تھا وہ نے کہ آپ نے ایسے کام نہیں کرنا آگے چلتے ہیں ویجیز اینڈ سیلریز پیڈ ادھر تو نہیں آتا پکی بات ہے میں دیکھ لیں میں گھر سے پریکٹس کر کے نہیں آئیے والا کوئیسن نہیں ہے ٹھیک ہے آؤٹپوٹ سولد آؤٹپوٹ سولد یہ آؤٹپوٹ میتھڈ میں میرا ایکس منڈیچر میں تو نہیں آتا نا پروفٹ یہ انکم میتھڈ میں اچھا ٹھیک ہے فیفت میں پریشان اس لیے ہو گیا پروفٹ کے ساتھ بیفور ٹیکس آؤٹر ٹیکس نہیں لکھا ہو اب میں کیسے ادھر فیصلہ کروں گا چلو جب ادھر جائیں گے دیکھی جائے گے ہے آگے کی آگے دیکھیں پیز پوس ٹیکس پروفٹ شیئر ہولڈر ایس ڈیویڈن ڈیریکٹ ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس ہے ادھر آئے گا شکر ہے ادھر ڈیریکٹ ٹیکس 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 ڈیریک ٹیکس ہے بھئی نہیں بھی پڑھ کے آئے اتنا کچھ مجھے پتا ہے کہ یہ ڈیریک ٹیکس ہے ایدھر نہیں آنے ادھر آنے ہیں ڈومیسٹک کنزیومر ایکسپینڈیچر گیارہ سو لیون ہنڈر تھاؤزن نیچے بریک اپ دے رہا ہے کہ جو انڈویجولز ہیں نا کنزیومر ان کو سیون ہنڈر تھاؤزن تو ملا تھا نا خود کمائی کیے تھے اور فور ہنڈر تھاؤزن ملا تھا ڈیویڈنڈ کے طور پر تو یہاں پہ جو خرچہ انہوں نے لیون ہنڈر تھاؤزن تو یہاں پہ ایکسپینڈیچر میں سیون ہنڈر آئے گا کہ فور ہنڈر بھئی ٹوٹل خرچہ آئے گا کمائی جدر سے مرضی جو خرچہ کی ہے وہ ادھر ہے کمائی ادھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں خرچہ تو ٹوٹل لیون ہنڈر ہے تو یہاں پہ کتنا آ جائے گا ڈیویڈ ہنڈر تھاؤزنڈ آپ سمجھتے ہیں چارڈڈ کارن کو چرس بیجتا ہوگا ہے سمجھلی کرتا ہوگا بھائی اس سے زیادہ پیسے نہیں ہوتے یہ سمجھانے کے لیے بھائی آکے چلتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کتنے ہیں اچھا گورنمنٹ کو جو ایکسپینڈیچر کیے پیسے کہاں سے آئے تھے ٹو ہنڈرڈ آیا تھا ٹیکسی لیبر سے غریب آدمیوں سے اور تھری ہنڈر آیا تھا امیر لوگ کمپنی سے دونوں سے ٹیکس لیتی ہیں نا ہاں 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 نہیں ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کوئی سوٹ یہ بتا سکتا ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بعد میں ڈالیں گے کوئی سوٹ یہ بتا سکتا ہے کہ بیلنس جو فسکل بجڈ ہے وہ ڈیفیشٹ میں ہے سرپلس میں ہے کہ ایکلیبریم میں ہے ایک دو تین چار جی بھائی ایکلیبریم میں ہے فسکل بجڈ ایکلیبریم میں نہیں ہے ایکلیبریم میں نہیں ہے ایکلیبریم بھائیہ بتائیے کیسے اکلیبریم میں آئے جتنا اس نے ٹیکس لیا تھا اتنے سارا خرچے کر دیئے پانسو ٹیکس لیا پانسو خرچے کر لیا فسکل بجٹ بنا نہیں رہے لیکن اگر بناتے تو کیا ہوتا اکلیبریم میں ہوتا شاہباز دیجئے بھائی نہیں نہیں لیکن پہلا حق تو ان کا ہے نا وہ تو میں نے ویسے اپینین لینے کے لیے ان کا پوچھتا اچھا گورنمنٹ ایکسمنٹیچے کہتے ہیں فائیو ہنڈر تھا کہاں آئے گا یہ آگیا اپ ایکسپورٹ کتنی ہے 400000 ایکسپورٹ کتہ ہے یہ 400000 یہ پچھلے کپس میں بھی نیٹ ہوگی تھی تر بھی نیٹ ہوگی چلا مرضی اس کے جی اور کوئی فکر تو نہیں ہے چلی اب یہ باقی فگر جو نہیں دی کیا کرے ان کو زیرو کر دے اور کیا کرنا ہے یہ پہلے فور انڈر مائن دن فرز زیرو آگئی یہ کتنا ہے باقی سارا زیرو زیرو ہے سکسٹین ہنڈر ہوتا جائے گا تو میرا حال ہے یہی ہماری آئے گی نیشنل انکم ایڈ فیکٹر کاسٹ بھئی کلیر ہو گیا یہاں تا کلیر چلیے اب انکم میتھرڈ کی درف چلیں انکم میتھرڈ کی درف چلیں راہ مٹیریل ایمپورٹ آئے گا سوری بلکو ٹھیک راہ مٹیریل ایمپورٹ آئے گا نہیں آئے ویجز اینڈ سیلیس پیڈ نائن ہنڈر آئے گا تو اس میں ٹیکس ایڈ کرنا ہے نائن ہنڈر پلس ٹو ہنڈر ہے ٹیکس اور لیبر یہ ویجز اینڈ سیلیس پیڈ کی فگر آفٹر ٹیکس ہے بیفور ٹیکس ہے کیسے پتا چلا بیفور ٹیکس ٹیکس پی کیا ایمپلائیر جو ٹیکس پی کرتا ہے وہ ٹوٹل ہی کرتا ہے جو ایمپلائیر ریسیو کرتا ہے وہ نیٹ ہو کے کرتا ہے ٹھیک ہے جو ایمپلائیر ٹیکس جو پے کرے گا ویجز تو تو ٹوٹل ویجز پے کرے گا نا ایک ہاتھ سے دے گا ورکر کو دوسرے ہاتھ سے دے گا گورنمنٹ کو جو پے کرنا ہے ایمپلائیر نے وہ ٹوٹل ہی پے کرنا ہے بیفور ٹیکس جب ریسیو ہوگا ایمپلائیر اس کو نیٹ آف ٹیکس آنا ہے نیٹ آف ٹیکس تو یہاں پہ بیجز ہیں یہ کیا ہے بیفور ٹیکس ہے آفٹر ٹیکس ہے بیفور ٹیکس ہے نائن ہنڈرڈ تھاؤسن آوٹپٹ سولڈ آئے گا میں تھا نہیں آجا پروفٹ اب کوئسن یہ ہے کہ یہ پروفٹ بیفور ٹیکس ہے کہ آفٹر ٹیکس ہے ہمارے پاس تین رستے ہیں یہاں پہ ایک تو یہ کہ جب اس نے نہیں بتایا ہوا تھا بیفور ٹیکسی ہے جوم کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھ لیں کس کے ساتھ ٹیلی ہوتا ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا آنسر آنا کیا ہے یہ بھی ایک جو گاڑ ہوتی ہے بہت جو گاڑ آپ اس میں بھی کرتے ہیں بیلے شیڑ میں بھی ٹیلی کرنے کے لیے ہیں تو یہ مجھے یہ پتا ہے سکسی ہنڈرڈ آنسر آئے گا یہاں پہ سیون ہنڈرڈ کوئی آنا چاہیے تو سیون ہنڈرڈ یہاں تو سیون ہنڈرڈ ہے یہاں اگر یہ اس کو بیفور ٹیکس کریں سیون ہنڈرڈ آفٹر ٹیکس کریں تو سیون پلاس تھری تھاؤزنڈ آنا چاہیے آپ پہ تھاؤزنڈ آئے گا ٹوٹال نائنٹی ہنڈرڈ آؤٹ ہو جائے گا سیون ہنڈرڈ کے ساتھ ٹیلی ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر لگا کون سا پہلے والا کہ دوسرے والا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کسے ڈالی ہوتا ہے کہ تیسرے والا جب میں نے آپ کو کل بات بتائی تھی کہ اگر اس نے پرافٹ نہ دیا ہو تو ہم ریورس آرڈر میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پرافٹ کہاں کہاں جاتا ہے بتائیے ڈیویڈن ڈیسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے ٹیکس میں جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے ریڈین ڈرننگ دی ہوئی ہے تو زیرو کر لیں گے ڈیویڈنڈ کے طور پر کتنا دیا چار لاکھ اور ٹیکس کتنا دیا تین لاکھ ٹوٹل کتنا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جو پرافٹ بیفور ٹیکس ہے کنفرم ہو گیا ہمیں کتنا ہے سیون ہنڈر تاؤزنڈ اب بتائیے کون سا طریقہ لگانا ہے تیسرے والا بلکل ٹھیک ہے بیلنسنگ والا بھی بیسے وہ جگاڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اگر ہمیں یہ انفرمیشن نہ دی ہوتی یا ایکزیم میں ذہن میں نہ آئے کہ کیسے اس کو ریکلپلیٹ کرنا ہے پرافٹ بیفور ٹیکس کو پھر وہ بھی لگا سکتے ہیں ہاں جی سمتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ تو یہ پرافٹ بیفور ٹیکس ہے اس میں ٹیکس والی فگر ایڈ نہیں کرنے اس کے بعد پیز اس پور ٹیکس پرافٹ ڈیویڈنڈ دیا ہے کیا یوز ہوگا یہاں پہ ڈیویڈنڈ انکم ہے حالا کہ لیکن یہاں پہ یوز نہیں ہوگا کیونکہ پرافٹ بیفور ٹیکس میں شامل ہے وہ ٹیکس is on labor and on the company ڈیویڈ ٹیکس آئیں گے کیا وہ صرف بیفور ٹیکس ہی فگر یوز کرنے کے لئے ڈیویڈ ٹیکس ہم استعمال کرتے ہیں انکم میں اس کے علاوہ نہیں کرتے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں ہی سکو بیفور ٹیکسی بگرین کر چکے ہیں ہاں دو میسٹلی کنسو میر ایکس منٹیچر نہیں آتے یہاں پہ گمیٹ ایکس منٹیچر نہیں آتے ایکسپورٹ نہیں تو ٹوٹر کر کے دیکھ لے سکسٹین ہنڈڈڈ ہاں ریسیوڈ کہتا تو پھر ایمپلائی کی طرف سے آتا نا تو کل میں یہی تو کلا بتا رہا ہوں کہ جو ایمپلائیر پیڈ ہوگا جو پھر وہ فل کرے گا جو ریسیو ہوگا ہاں اگر میری سیلی ہزار پہ ہے پرنسپل صاحب سے پوچھ کے دیکھیں زمینے کی سیلی کتنی بے کی انہوں نے نائن ہنڈرڈ کہہ دے نا تو باقی ڈیفرنس آپ کو دے دوں گا میں اور بتائیں پوچھے جا کے وہ یہی کہیں کہ میں نے پوری دا کی ہے وہ یہ مانیں گے کبھی وہ ایمپلائیر کہ میں نے کم پیسے دی ہیں کہ پورے دی ہیں میں کہوں گا سر مجھے تو کم دی ہے گورنمنٹ کو تو دی ہیں نا آپ کے بھی ہاں پہ دی ہیں ایمپلائیر یا لکھ لیں ایمپلائیر جب پے کرے گا ہمیشہ ٹوٹل فکر بیفور ٹیکس کرے گا ٹوٹل فکر اور جو ایمپلائی ریسیو کرے گا وہ ہمیشہ نیٹ آف ٹیکس کرے گا ہاں ایف بی آر میرا ٹیکس کلکلیٹ نہیں کرتا ہم آسکتا بھائیہ دوبارہ کیوں آگے وہ ادھر دے دی ہے نا میرے ایمپلائیر نے ہاں جی وہ ہاں میرے پھر دوبارہ ٹیکس لے گا چلیں یہ اس کے بعد آؤٹپوٹ میں ویلیو ایڈیٹ اپروچ کونسی ہی ہے آؤٹپوٹ کا یہ دوسرا نام ویلیو ایڈیٹ اپروچ ہے اور کس اب یہاں پہ سیمپل آپ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ لمبی چوڑی کلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے سیمپل آپ نے تو میتھڈ سمجھانا تھا آپ کو اب question solve کرنا ہے تو یہاں پہ لکھیں آؤٹپوٹ میتھڈ یہاں پہ value of input value of output اور ویلیو ایڈیٹ یا آؤٹپوٹ انپوٹ کتنی ہے انپوٹ کتنی ہے آؤٹپوٹ سولڈ ہے ٹو تھاؤزنڈ اور انپوٹ کون سی ہے raw material imports ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے اس نے جو بھی material مگوا ہے وہ سارے کا سارا import ہی کی ہے ٹھیک ہے الیدہ سے ہمیں اس نے نہیں بتایا ہوا کہ value of input کیا ہے تو ظاہر ہے جو material استعمال ہوا ہے وہ ہی انپوٹ ہے نا وہ ہی انپوٹ ہے تو four hundred thousand آ گیا value of input ہمارا value ایڈیٹ کتنی آگئی نہیں بھائی یہ جانبان بات کر رہا ہوں ایسے نا کر رہی آ رہا ہے میرے بان نہیں ہاں جے نہیں تو دکھا دا مجھے کہیں اور اس نے لکھا ہوا ہے value of input import ہی انپوٹ ہوگی نا جو خریدہ ہے اور کوئی پورے question میں فرم کی purchases ہے تو پھر import ہی purchases ہے import purchases نہیں ہوتی کیا question clear ہو گیا اب ہمارے پاس سات آٹھ تین منٹ دو منٹ تین منٹ ہے اگر آپ کہیں تو یہ ایک ہی question آگیا ہے وہ بھی نہ کروا دوں کیا آپ گھر سے کر لائیں گے چلیے آج ہمارا یہ تیسرا method دیکھیں پرسو کے lecture میں ہم نے expenditure method بڑھا کل کے lecture میں income method بڑھا آج کی lecture میں output method بڑھا اور ساتھ ہی ہم question کی practice بھی کرتے گئے روز تو اب numerical calculation والا question آگیا جی ڈی بی calculate کر لیں کر لیں گے آپ چلیے آج کی آپ کی home assignment ہے وہ جو page دیا ہے اس میں جو question نہیں کیا ہم نے question number 6.12 یہ آپ کی home assignment ہے آپ کی مڈنے کی شکریہ